دوستو آئی پیل دوہزار بیس کی شروعات انیس ستمبر سے ہونے والی ہے اور اس کا انتیمہ اور فائنل مقابلہ دس نومبر کو کھیلا جائے گا دوستو اس بار کے آئی پیل کے سب ہی مقابلے یونائٹیڈ ارب ایمیریٹس میں کھیلے جائیں گے آئی پیل دوہزار بیس کی عادی کارک طور پر گھوشنا ہو چکی ہے اور جلد ہی شیڈیول بھی آنے والا ہے دوستو میڈیا ریپورٹس کے انسار آئی پیل دوہزار بیس کا پہلا مقابلہ چننائی سپر کنگز اور مومبئی ایڈینز کے بیچ کھیلا جا سکتا ہے یہ ہے مقابلہ انیس ستمبر کو دوبائی کے سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اس مقابلے کی شروعات شام ساڑھے سات بجے سے ہوگی اور آپ اس مقابلے کو سٹار سپورٹس نیٹورک پر دیکھ سکتے ہیں اور موبائل پر دیکھنا ہے تو ہاٹ سٹار اپلیکیشن پر دیکھ سکتے ہیں دوستو آئی پیل کا ہر کوئی بے سبری سے انتظار کر رہا ہے آئی پیل شروع ہونے میں ابھی لگ بگ ایک مہینہ باقی ہے لیکن آئی پیل کے چرچاؤں کا بازار گرم ہو رہا ہے ہر کوئی آئی پیل کے چرچہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 9 اپریل 2015 کو کھیلے گئے ایک بہت ہی رومانچک مقابلے کے بارے میں دوستو سال 2015 میں آئی پیل کا دوسرا مقابلہ چننئی سپر کنگز اور دلی کیپٹلز کے بیچ کھیلا گیا تھا یہ ہے مقابلہ چننئی کے ایم اے چنمرم اسٹیڈیم میں کھیلا گیا تھا اس مقابلے میں دلی کیپٹلز نے ٹاؤس جیتا اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ لیا دوستو ٹاؤس ہار کر پہلے بلے بازی کرنے اتری چننئی سپر کنگز کی شروعات کچھ خاص نہیں رہی چننئی سپر کنگز نے پہلے چھے اوور کے پاور پلے میں دو وکٹ کے نقصان پر انساٹ رن بنائے جس میں برینڈن میکلم اور سوریش رہنا جل ہی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد چننئی سپر کنگز کے سلامی بلے باز دوین اسمیت نے چونتیس رن کی بڑیہ پاری کھیل کر آؤٹ ہوئے دوین اسمیت کے بعد فاؤگ ڈو پلیسز نے بتیس رنوں کی طوفانی پاری کھیلی تو وہیں پر چننئی کے کپتان مہیندر سنگھ دھونی نے دھماکے دار تیس رنوں کی پاری کھیلی دوستو اس طرح سے چننئی سپر کنگز نے بیس اوور میں سات وگٹ کے نقصان پر ایک سو پچاس رن بنائے دوستو ایک سے کیاون رن کے لکشے کا پیچھا کرنے اتری دلی کیپٹلز کی ٹیم کی شروعات کافی زیادہ خراب رہی سلامی بلے باز مینک اگروال پندرہ رن اور گوتم چار رن بنا کر پاویلین لوٹ گئے پہلے چھے اوور کے پاور پلے میں دلی کیپٹلز کی ٹیم نے تین وگٹ کے نقصان پر محس چالیس رن بنائے تھے دلی کی پاری بہت زیادہ لڑکھڑا گئی تھی لیکن ایک طرف نمبر تین پر اترے ایل بی مارکیل دلی کے لیے شاندار بلے بازی کر رہے تھے دوستو ایل بی مارکیل نے شاندار طریقے سے بلے بازی کرتے ہوئے چوالیس گیندوں میں اپنا عرشتک پورا کیا دلی کیپٹلز کی ٹیم نے سترہ اوور میں چھے وگٹ کے نقصان پر ایک سو انیس رن بنائے تھے اور ایل بی مارکیل اب بھی کریز پر موجود تھے اب دلی کیپٹلز کو محض اٹھارہ گیندوں میں بتیس رنوں کی ضرورت تھی دلی کی ٹیم نے اٹھاروے اوور میں پانچ رن بنائے اور ایک وگٹ گوا دیا اب دلی کی ٹیم کو محض دو اوور میں ستائیس رن کی ضرورت تھی میدان پر اب بھی ایل بی مارکیل موجود تھے جی ہاں دوستو انیس وے اوور میں دلی نے ایک وگٹ کھو کر آٹھ رن بنائے تھے اب دلی کا سکور انیس اوور کے بعد آٹھ وگٹ کے نقصان پر ایک سو انیس رن تھا اور ایل بی مارکیل سٹرائک پر موجود تھے اب جیت کے لیے دلی کی ٹیم کو چھے گیندوں میں انیس رنوں کی ضرورت تھی پہلے گیند پر ایل بی مارکیل نے شاندار چوکا لگایا دوسری گیند پر ایک رن لیا تیسری گیند پر ایل بی مارکیل نے شاندار چھکا لگایا اب محض آخری دو گیندوں میں آٹھ رنوں کی ضرورت تھی پانچویں گیند پر ایل بی مارکیل نے دو رن لیا اور چھٹی گیند پر ایک شاندار چوکا جڑ دیا اور اس طرح سے دلی کی ٹیم میں اس مقابلے کو ایک رن سے ہار ملی اور چننی سپر کنگز نے اس مقابلے کو بے حد ہی رومانچک طریقے سے جیت لیا دوستو آپ کو یہ رومانچک مقابلہ کیسا لگا اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں ساتھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریا اور اپنے ویڈس ایپ گروپ میں شیئر ضرور کریں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی کرکٹ سے جڑی انہیں خبروں کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں دھنیواد